رانہ سناؤلہ کی شکل دیکھی ہے چمگادر کا فرنٹ پوز ہوتا جائے سے جب کمار اپنا گملے بنا رہا تھا کمار فیصلہ بعد میں گملے بنا رہا تھا اس نے یوں ہاتھ لگایا وہ رانہ سناؤلہ بن گیا میں تھوکتا ہوں اس ایسے گندے پرہ گندے نانسنس کرپ ڈسانس بیمان خائن خائف لوگو سنا میری بہنہ اور بیٹیو یہ ایک زینب کا کیس نہیں ہے اس ملک میں سینکڑوں زینبوں کے سینکڑوں ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اس کی ٹائمنگ کو سمجھیں ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اس کی ٹائمنگ کو سمجھیں انڈیا کے آرمی چیف نے ہمارے مزائل کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی ٹائمنگ کو سمجھیں اسرائیل کا وزیر اعظم مودی کے پاس آتا ہے اور جو مودی کا یار ہے وہ کون ہے اس طرح نہیں ملا آتا مودی کا جو یار ہے نام بھی لینا ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے یہ نام اسی طرح یہ کافگیر عدیب ٹھیک ملتا ہے نواز شریف غدار مودی کا جو یار ہے اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو روزہ رسول کے اندر اتنی مرتبہ گیا ہو پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو خانہ کعبہ کے اندر اتنی مرتبہ گیا ہو تیازم عمران خان ہو ان میں میں سب سے بہتر انسان سمجھتا ہوں اگر کوئی اور ہوا تو میں قوم کو بتاؤں گا میں اپنا اسمبلی سے استیفہ دیتا ہوں میں اسے اسمبلی پہ ایک ہزار مرتبہ لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں ایسی جمعوریت پہ لانت بھیجتا ہوں ایسے وزیل اعظم پہ لانت بھیجتا ہوں ایسے چیپ نیسٹر پہ لانت بھیجتا ہوں مارٹل ٹون کے قاتلوں پہ اور عمران خان استیفہ دو بہر آؤ لاکھیں اٹھو نیزہ اٹھو جاتی عمرے کی طرف بارچ کرو تقریروں سے یہ بے شرم لے جائے ہوتی ہیں اگر کوئی ایک پاورفل کاؤز آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ریلی جو کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتی ہیں اور یہ دنیا بھر کی جمعوریتوں میں ہوتا ہے اب قائسل صرف اس وقت جو ریلینگ کاؤز ہے وہ چودہ لوگوں کی شہادت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ الیکشن کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اس میں شاید کوئی اور پولیٹیکل کانسیٹریشنز بھی موجود ہوں اور آج وہاں جتنی تقریریں میں نے سنی ہیں وہ ان چودہ لوگوں کے بارے میں کم تھی اور پولیٹیکل کانسیٹریشنز کو اجاگر کرنے کے بارے میں وہ زیادہ تھی سو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس میں کچھ پولیٹیکل کانسیٹریشنز بھی موجود ہیں اور میں بالکل اس بات کو اس سے ڈسگری کرتا ہوں کہ اس قسم کے اس قسم کے جو اتجاج ہونے ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے یہ جمہوری قوتوں کا حق ہے جمہوری پارٹیز کا حق ہے لیکن کرنا چاہیے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ذرا اپنے گریبان میں جھان کر بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے ہم نے دستور کی بات کرنی ہے تو اس جمہوریت کو اور اس دستور کو وہ اپنی پارٹیز کے اوپر بھی لاغو کریں تاکہ ہم کسی جنون ڈیمارکرسی جنون جمہوریت کو لے کے آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کی جو سسٹیڈنس ہے وہ میں ایک ذرا تھوڑی سی تلق بات کرنے لگا ہوں یہ جو ہم نے ویسٹن ڈیمارکرسی کا ہم نے دورہ پیٹتے ہیں ہماری جو ہمارے ملک کے جو انتشار ہے جو ہمارے ایٹیچوڈز ہیں جو ہمارے یہاں جو اس ملک کے مسائل ہیں وہ شاید یہ مادر پیدر آزاد جو ویسٹن ڈیمارکرسی ہے اس سے پورے نہیں ہوتے اور ہمیں چاہیے جمہوریت کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن وہ جمہوریت کس قسم کی ہونی چاہیے میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا وقت سرف کریں تاکہ وہ جو ہمارے مسائل ہیں جمہوریت کے اوپر کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں بلکل نہیں بجھے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرے یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو پاکستان میں پارلیمنٹی ڈیماؤکرسی ہے نا یہ آپ پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں نائنٹی پرسنٹ گنڈے اور بدماش بیٹھے ہوئے نائنٹی پرسنٹ ملکل اس سے بھی زیادہ ان کی بیگراؤنڈ کو وہ بات نہیں کر سکتے سر وہ جس پیپر کے اوپر سائن کرتے ہیں وہ پیپر نہیں پڑھ سکتے ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کے اوپر سائن کر رہا بتائیے ریاض صاحب آپ بتائیے جل سب آپ بھی بتائیے نواز شریف صاحب پہلے لکھ کے لائے آپ کو پڑھ نہ نہیں آئے پہلے لکھ کے لائے کرتے تھے نواز شریف صاحب برچی برچی ان کو پتا نہیں کہ وہ کس چیز کو پچھانے ابھی بھیوں کرتے ہیں دیکھیں آپ کو بہتر لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے اس پارلیمنٹ میں تاکہ وہ بہتر انداز سے حکومت کو منیج کر سکیں ان تقاضوں کی مجھے اس احتجاجوں سے اور مجھے یہ دھرنوں سے تو نہیں وہ لیڈرشک امرج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں یہ میں نے لیکن جب قانون کے رکھوالے جو ہوتے ہیں اگر وہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہو جاتے ہیں پھر اس ملک کا جو ہے وہ کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا انفورچنیٹلی اس ملک کی حقیقتیں کیا ہیں نمبر ایک ابھی بات یہاں کی گئی کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہاں مقدمے جو ہے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہے بلکل صحیح بات ہے نہیں ہو رہے اور اگر ججز اور چاہیے تو حکومت کو دینے چاہیے حکومت نہیں دیتی لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے وہ تمام ادارے جن کے ذمہ داریاں ہیں کچھ چیزوں میں کام کرنے کی وہ وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہیں اگر آپ تنسی پرے آپ چاہیے اپنا ایجینڈا د سو نا عیم ہے ویل پروسپریٹی کامی پاکستان اگر ویل پروسپریٹی کامی پاکستان اگر ویل پریس کامی پاکستان ویل پرابلم ہوا اگر ویل پریسکو صانم recommence اور میکی اناک ملابی بھئی رے جی بہت آچھی بولتے ہو اگیود در اگر آگر اگر ویل اگر اگر پکستان پاکستان جنٹی پاکستان پاکستان میں پاکستان کیوں پاکستان کی دکیرoine کوئی تیک لونړنگلی ắtورو مجھے فکرہ بتا دے میں آپ کو آپ دو میند نہیں بہت سکتے کوئی بہانی ہاں کر لیں تو میں کرنا تو کر لیں پھر راجے ریاض کی طرح آپ چلائیں گے how will come the prosperity in پاکستان prosperity اب پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اور کیا کیا یہ سیگمینٹ ہے بس چھوٹا بس چھوٹا کیا تکہ 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 تکہتے ہیں اگر آپ کیا کریں گے اگر آپ کیا کریں گے آپ کیا شو کیا کرنا جاتے ہیں اگر آپ کیا کریں گے پرسپریٹی پاکستان ویسے سجیشن باوت انگلیس چینل آپ کا آپ کا انگلیس چینل نہیں پروگرام سیرو ایک انگلیس میں شیلیس میں جواب دیجئے گا آتی نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ اپنے ملک کی بہتری کے لیے فکرام پروگو دو دینے ایمانی انگلیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں دو دینے سرف اگر کریں گے نہیں آپ بات نہیں کرنا ایک اپردو میں یہ بالانک شو کیا کرنا سنگلیس کو اپنے ملک کیا آمین اے ایں گلیس ویسے سوشیچن کیا کریں گے انگلیس میں آپ کیا کریں گے اصباح کما لیا آپ کیا کریں گے انگریجی کمال کی بولتا ہے موسیقی نوازم نوازم ہی علیہ وقت پاکستان 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 موسیقی جمعہ موسیقی